وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی ہیں زکاة کے پیسوں سے جتنی زکاة آپ کسی کو دینا چاہ رہے ہیں اتنی ہی قیمت کی کوئی چیز خرید کے دے دیا آپ نے تو وہ بھی جائز دیا سکتی ہے بلکل دیا سکتی ہے بس اس میں دو تھی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک یہ کہ اتنا بڑا زکاة کا کوئی حصہ کسی کو دینا کہ جس سے وہ خود صاحب نصاب بن جائے جائز تو ہے لیکن ناپسند دیدہ ہے کہ آج وہ مستحق زکاة تھا آپ نے ایک ہی لمحے میں اس کو اتنا مال دے دیا کہ اب وہ اسی وقت صاحب نصاب ہو گیا اگلے ساروں سے زکاة دینی پڑے گی تو یہ اس کے لئے پریشانی کا سبب ہو گیا آپ نے اس کی مدد کی زیادہ کی جگہ اس کو نقصان دے دیا کسی درجے میں بہرحال لیکن جائز ہے ایسا کرنا یہ حکمتاً یعنی مناسب نہیں ہے شرن جائز ہے اور دوسرا ہے کہ اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے یعنی یہ حکمتاً ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے بغیر ضرورت کے بھی اس کو آپ نے کوئی چیز دے دی تو کام اس کا چل جائے لیکن اس کو ضرورت ہے کھانے کی آپ یہ کپڑے پر کپڑے کی جوڑے پہنچا چلے جا رہے اس کو ضرورت ہے گھر میں ایک چادر اور ایک کمبل کی آپ نے اسے گھر میں روٹیوں کی ڈھیل لگا دیا تو یہ طرح پریشانی ہوگا اور کیا ہوگا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی ضرورت کیا ہے اس کی ریاعت کرنا چاہیے اتنا سمجھدار ہونا چاہیے انسان کو تو اب شادی کے موقع پر مثلاً کسی کو دے رہے ہیں وہ چھوٹا زیوری ہوگا اگر وہ زکاة کے نساب سے کم ہو تو زیادہ اچھا ہے لیکن بہرحال دیا جا سکتا ہے اگر وہ مستقی زکاة ہے تو